ہم پرابلم یہ ہے کہ اس کو ڈیل کی نیم سپیس نہیں مل رہی الگ اس کا ریفرنس بھی ایڈ کیا ہوئے اور تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک نئی کلاس لائبریری ایڈ کر رہی ایڈ نیو پرجیکٹ اور کلاس لائبریری سیلیک کرتے ہیں اور میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں lmd.data لیا ٹھیک ہے یہاں d a l 2 پہلے والی کام نہیں کر اس کا نام d a l اکی ہو گیا بن گئی اب کٹیٹری ڈیل کی کلاس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ادھر سے کٹ کھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو کلاس لائبریری ایڈ کی جگہ اس کو ریپلیس کھا دیتے ہیں اب یہ شور مچائے گا کہ کٹیٹیگری کو نہیں جانتا اور دوسرا شور کیا مچائے گا کنیکشن کو نہیں جانتا تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں کٹیٹیگری ڈیل چلیں اس کا کنیکشن کی پیچان کرانے کے لیے using system.data.sql client لو جیس کو تو پیچان کیا کٹیگری کو نہیں پیچان رہا تو کٹیگری کو بھی پیچان کروا دیتے ہیں ریفرنسیز میں جاتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں ایڈ ریفرنس اور یہاں پہ solution اور business object اور اکے دبا داتے ہیں اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں using lmd.do اکے کٹیگری والا مسئلہ بھی حال ہوگے ساری کی ساری اب helper ڈیل شرف نہیں ہے اب جاتے ہیں ایمانداری کے ساتھ اس ڈیل 2 میں ہمیں core class create کر لے add new class اور اس class کا نام رکھ دیتے ہیں helper ڈیل رکھ دیا اور جاتے ہیں پرانے ڈیل والے project میں اور helper ڈیل یہ ہے اس کو ادھر سے copy کر لیتے ہیں ہو گیا اور یہ نئی باری helper ڈیل میں آکے اس کو list کر لیتے ہیں اور یہاں using system.configuration پھر بھی configuration manager نہیں ملا تو ڈیل 2 میں بھی ہمیں right click کرنا پڑے گا add reference اور reference میں ہمیں assemblies اور یہاں اور لے جیے والا عرض بھی ختم ہوگا اب اس ڈیل کا سارا code آگیا ہے اس کو right click کرتے ہیں اور remove کر دیتے ہیں okay yes نہیں go remove اب جہاں جہاں اس کی ضرورت تھی ڈیل میں ڈیل میں ڈیل 2 کا reference آگے ہیں solution ڈیل 2 okay okay ہو گیا اور اب ہم اس کے category ڈیل میں جاتے ہیں اور یہاں کہہ دیکھے ہیں ڈیل 2 تو جیسے ڈیل 2 لکھا تو get next code بھی چل پڑا update category بھی چل گیا get on لڑائیاں ختم ہو گئی لڑائی ختم ہو چکی ہے تو صلح صفحی کی بات کرو پھر error آگیا ہے ہاں تو کہتا ہے this is no no تو اس کو بھی ہاں ڈیل 2 لڑائی تو category بھی لڑائی ختم ہو گئی دو کلاسے بنائی لیا ہمیں category بھی لڑائی ختم ہو گئی دو کلاسے بنائی لیا ہمیں یہ تو یہ والی ہے نا یہ گونسے والی ہے والی ہے دو کلوس کر دیے اب چلاتے ہیں ہاں ڈیل 2 لڑائی نا ڈیل 2 لڑائی نا ٹھیکجسٹ انہیں یہ بیلل ہے کہاں یہ چلی گئی ہے نا یہ دہ دہ اچھا اصل مسئلہ افساد اسی نے مچاہی ہوگا اسی لائی بیللی نے افساد مچاہی ہوگا تھا سارا ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو نا نیا پروجیٹ کریئے بغیر یہ اررر فکس کر کے دکھاتا ہوں نہیں کہا نا تاکہ وجہ اس کی پتہ لگ نہیں رہی تھی لو سلوشن کرتے ہیں اور یہ تیرہ والا تھا نا بولڈر اس کو میں کہا دیتا ہوں ڈیلیٹ اور بارہ والا کال تھا جس میں اررر تھا اس کی کوپی دوبارہ بنال لیتے ہیں اور اس کی کوپی کا نمبر رکھ دیتے ہیں تیرہ اور اب یہاں جا کے تیرہ کو کھول لیتے ہیں اپن پروجیٹ سیوشن تیرہ میں لیم ڈی اور یہ اپن ہوگی ہے اپن ہوگیا جی اب مسئلہ کیا جی مسئلہ یہ ہے کہ بیوں کے اندر کٹیگری بیلل ایک بن گئی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ڈیلیٹ کر کے چلاتے ہیں جد کل لیتے ہیں ایک کل نظر نہیں آرہی تھی تو اس لیے وہ کانگ کر رہی تھی مینیز کٹیگری اور ہم یہاں سے سرچ کر لیتے ہیں گراسی اور اس کو میں کہتا ہوں چینج اور سیو دباتا ہوں ہاں جی جی could not find stored procedure sp update کیونکہ ہم نے store procedure بنایا کوئی نہیں ہے اس کو مل رہا کوئی نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو اس کو بنا لیتے ہیں اس کو سرور جلاتے ہیں اور update کا استعمال بناتے ہیں اور اس کو کال کرتے ہیں اور کال کرنے کے بعد یہ یہ اوپن ہو گیا اسکل سرور اور ہماری ڈیٹا بیس کا کیا نام تھا لمڈ ڈی بھی یہی تھی ہیں اور اس میں پروگرام ایبیلیٹی میں جاتے ہیں سٹورٹ پوچیزر میں جاتے ہیں اور ایک سٹورٹ پوچیزر ہے انسٹ کٹیگری کا تو اس کو موڈیفائی موڈ میں اوپن کر لیتا ہوں اس نے کول دیا ہے میں آلٹر پروسیزر کی جگہ کر دیتا ہوں create ٹھیک ہے اور یہاں پہ insert کی جگہ کر دیتا ہوں update load بن گیا کیوری insert کی لگی رہا ہے کیوری کو change کر دیتے ہیں کیوری کیا کر دیتے ہیں چل دو category اور پھر set name is equal to add the rate of name where code is equal to add the rate of code چلا دو execute چل گیا دو ریفریش کرتے ہیں لو جی ہمیں اتنام ٹھائی تثر ہم چاہ desem ہے اب اس کوار مچانا چاہیے ہم نہیں اگزی قیут کرتے ہیں ٹھائی جی ہوا یہ کہتے گerstما ہا اور ہزتawi بہت thrive اٹھویں ڈی لیٹ اپہ چکے ہیں تہ receiver ڈیلیٹ کی کیوں نہیں لگلیٹی نہ کہ Peired نہیں نہیں کی تھی دیکھتے ہیں ابھی کروک کری ڈیلیٹ ڈیلیٹ نہیں لکھا ڈیلیٹ کی کیوری لکھ دیتے ہیں تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کو سٹوٹ پروسیزر سے کریں تو یہ کھلا ہوا ہے سٹوٹ پروسیزر تو ہم یہاں پہ ایک نیا سٹوٹ پروسیزر بنہا دیتے ہیں کیا نام رکھتے ہیں جی ڈیلیٹ کٹیگری اس کو صرف ایک ہی پیرامیٹر رہے دیتے ہیں کون سا جی کوڈ ٹھیک ہے اور یہاں کیا کریں گے یہاں لکھیں گے ڈیلیٹ فروم کیٹے گری where code is equal to execute اس کو آکے یہ ریفریش کرتے ہیں delete category کا بھی store procedure بانے جائے اب یہاں جاتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک اور method بناتے ہیں ctrl c اور ctrl v اور یہاں پر ہم اس کا نام رکھتے ہیں delete category اور sp update کی جگہ کیا ہو لے گا delete category اور parameters میں code save کر دیا اور اب ہم اس کو وہاں سے call کر دیں اور یہاں پر delete کا button نباتے ہیں اور پوچھ لے پہلے کہ واقعے delete کرنا چاہتے ہوگے نہیں if message box dot show do you really want to delete the category question mark اور message کیا آج ہے delete category یہ کیا آج ہے اوپر caption میں آج ہے اور button کون سے دکھانے ہیں message box buttons dot yes no اور اگر اس کا جواب وہ کیا دے دے dialogue result dot yes پھر یہ کھا کریں پھر delete کر دیں ٹھیک ہے تو delete کرنے کے لئے جا جائیے category c is equal to new category c dot code is equal to convert dot to 32 32 اور txt code dot text ok اور کیا کریں جی اور category bll c bll پہلے سے c ll dot c ll میں تو لکھا نہیں ہے دیکھا کوئی c ll میں جا لکھ دیتے ہیں کہ یہ رہی c ll category bll اور اس category bll کے اندر آکے ہم کیا لکھتے ہیں نہیں جیسے update category ہے ویسے ایک اور method منا منا دیتے ہیں c c c v اور اس کا نام رگ دیتے ہیں delete category تو category deal dot delete category ڈیلیٹ چیک ہے تو delete category میں کیا ہوگا جا کر دیتے ہیں delete کر دیکھا اور یہاں پہ cll.delete category اور اس کو c رہے دیں اور اگر یہ کامیاب ہو جائے تو پھر messagebox.show category deleted successfully successfully اوکے چلا دوں لو جے چلا دوں task category select کیا fast food آخری والی اڑاتے ہیں crockery select کیا delete do you really want to delete category yes category deleted successfully اوکے ہاں delete کے بعد ہم نے refresh call نہیں کیا تو refresh call کریں گے تو یہ ہمارا کیا کرے گا ہاں تو ہم جیسے save کے بعد call کر رہے ہیں ہاں یہ کر رہے ہیں یہ والے تینوں method call کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اور یہاں پہ is edit mode کو false بھی کر دیں گے اور یہاں پہ بھی یہی تینوں call کریں گے اور is edit mode کو false کر دیں گے کھے سلا دوں task manage category بیکری بیکری delete yes اوکے لے اوکے delete ہو بھی رہا ہے اور delete نظر اس کا close کام نہیں کر رہا اس کو functional کرتے ہیں اور یہ screen center میں نہیں آرہی اس کو functional کرتے ہیں تو دونوں کام کرنے کے لیے میں اس کو باندھ کرتا ہوں category والے form کو select کرتا ہوں اور property میں اس کی start position center screen اور اس کو چلاتا ہوں اور task manage category log یہ center میں آگئی اور اگلا کام کیا کرنا ہے ہم نے اگلا کام یہ کرنا ہے ہم نے اس کے close کو functional کر لیے تو close میں جاگے کیا لکھیں گے close اوکے اب ہم نے دونوں کام کر لیے اب ہمارے project میں login screen تو ہونی چاہیے نا تو آج ہم login screen بھی بنا کر لیے تو login screen بنانے کے لیے right click کریں گے add window form اور form کا نام رکھ دیتے ہیں frm login اوکے add login کا form ہو گیا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں security check اوکے اور start position center screen اور security check میں ہمارے پاس دو چیزیں چاہیے login اور password چاہیے یہی دو اٹھا لیتے ہیں رام سے change کر لیں گے کنٹرول c اور login میں جاگے کیا کہتے ہیں کنٹرول v اسی ہوا ہی نہیں کنٹرول c اور یہاں کنٹرول v پیسٹ چاہیے اور بٹن کتنے چاہیے دو ایک close کرنے کے لیے اور ایک اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اور اس کو اٹھا کے یہاں کر دیتے ہیں اور اس کو اٹھا کے یہاں کر دیتے ہیں اور اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں اور اور format make same size بوت اور format align ٹھیک ہو گیا تو یہ یہاں گیا کوڈ کی جگہ کیا آجائے گا user name ہم یہاں type کر دیتے ہیں user user name اور یہاں پر کیا کر دیں گے پاسورڈ ہو گیا اب یہاں گئے بٹن چاہیے جی دو کیا بار بار بٹن اٹھانے ہی درودہ سے control c control v close close ہی رہے گا اور delete کی جگہ کیا آجائے گا login کیا آجائے گا login اب ان کے نام change کرنے اب تک ہم ہر دفعہ نام change کرنے کہاں چاہتے رہے ہیں property window میں چاہتا ہوں کوئی short بھی ہونا چاہیے نام change کرنا shortest shortest بھی یہ ہے ہم جاتے ہیں view میں اور other windows اور یہاں پہ ہے document outline نظر آرہی ہے اس کو click کریں گے سارے control دکھا دیں گا ٹھیک ہے اس کو select کیا میں کہا دیتا ہوں btn close اس کو select کیا میں کہا دیتا ہوں btn name 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 تو نہیں ہے کیا ہے ڈی ہم ہم اس کو کہا دیتے ہیں lbl password اور یہ code اس کو کیا کہا دیتے ہیں lbl username اور یہ tax box کیا ہے txt password اور یہ tax box کیا ہے txt username ڈی 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 پہلے یہاں focus پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں اور پھر یہاں پورے control کا focus پورے form کا focus بھی set ہو گیا آپ کو ایک خوبصورت سا image لگانا چاہیے تو toolbox میں جاتے ہیں اور یہاں پہ picture box control کیا ہے یہ رہاں picture box اٹھایا اور یہاں drop ہو گیا drop کیا ہے اس میں image لگانا ہے image google سے request کر لیتے ہیں اردو security images images پہ جاتا ہوں is this ok اگر یہ ok ہے تو right click کرتے ہیں open image in new tap open image in new tap اور پھر save image as ہم نے کہا جانا ہے dot net let's say 13 folder نہ دیتے ہیں اور folder کا نام لگ دیتے ہیں images image image security رکھتے ہیں اور save کر دیتے ہیں image save ہو گیا security کے نام سے برا form کے آتے ہیں picture box کی property میں image میں جاتے ہیں image میں import ہاں جی اس کو ادھر سے کٹ کر اب نظر نہیں آرہا ہے تو اس کی ایک پروپرٹی ہوتی ہے سائز موڈ کیا ہوتی ہے وہ نارمل ہے میں اس کو کار دیتا ہوں سٹریچ ایمیج اب جتنے بڑا ہمارا باکس ہوگا اس حساب سے ہی ایمیج آگے اکی ٹھیک ہے اس کو میں ڈاک کر دیتا ہوں کیا کر دیتا ہوں کہاں پہ پورا ڈاک ہوگی اس کا اگر فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ باکس بڑا ہوگا تو یہ بھی ساتھ میں بڑھا ٹھیک ہے سیف کرتے ہیں اور اب ہم اس فارم کا کلر بھی چینز کر دیتے ہیں پروپرٹی اور بیک کلر کیا کرتے ہیں بیک کلر کو نہیں پہلے بڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لگا جاتے ہیں ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور اوپن کرنے کے لئے ہم مین فارم میرا مین سکرین اور اس کے لوڈ میں کیا کہیں گے فارم لوگن فارم لوگن فارم لوگن فارم لوگن فارم فارم شو دیالوگ ٹھیک ہے if if f r l dot ڈائیلوگ result is equal to ڈائیلوگ result dot ok تو this dot close کیا ہو جائے تب کیا ہو جائے f r dot close یہ close اور اگر ok نہیں ہے اگر ok نہیں ہے تو else میں کیا کرے گا else میں کرے گا application dot exit ok چلاتے ہیں اس کو ہاں اس کو بند کرتا ہوں اس میں project بند کرتا log in کرے گا تو آگھی جائے گا یعنی اگر میں اس کو چلاتا ہوں اور alt f 4 دباتا کھے دباتا ہوں تو alt f 4 پہ بھی وہ form بن تو سالہ گوش بند ٹھیک ہے اب اس کا کیا بن لگ اس نے ok اس form نے بیجنا ہے form نے ok کب بیجنا ہے جب ہم اس login کرتا دباتا میں کہا دیتا ہوں if txt username dot text is equal to st learning and and txt password dot text is equal to student تو کیا کرے this dot dialogue result is equal to dialogue result dot ok ٹھیک ہے چلاتے ہیں اور یہاں میں کیا دیتا ہوں st learning اور password student login لیکن password تو نظر آرہا password نظر نہیں آنا چاہیے password کو hide کرنے کے لیے property ہوتی ہے password 4 یہاں میں لگا دھتا ہوں static اب جب اس کو چلائیں گے تو password کی جگہ star نظر لگا st learning learning اور st u d n t اور login اب login دبانا پڑ رہا میں enter دباؤں login ہو جائے enter دباؤں login تو enter دبانے پہ login ہو جائے تو form کی property ہوتی accept button کیا ہوتی ہے یہ accept button ہے اور یہاں پہ btn login اور escape دباؤں تو close call ہو جائے escape دباؤں تو تو close کو properties میں جا کے cancel button کیا accept button اچھا close نہیں form کا cancel button ہوں form کا accept button ہم نے set کر دیا تھا btn login اور یہ cancel button اور cancel button میں set کر دا ہوں close اور close کے اندر جا کے میں لگ دیتا ہوں close اب اس کو چلاتے ہیں اور میں لگتا ہوں st learning اور student enter اور اگر میں اس کو چلاتا ہوں اور میں escape کی دباؤ ہوں کیونکہ یہ اس کو close کر رہے اور okay کا message نہیں جا رہا تو close means آگلہ کام لگی ہم آگلے سب میں ہم ڈیٹا بیس میں یوزر بھی کریٹ کریں گے اور یوزر کو یہاں پر اٹھا کر بھی لے آئیں گے